ناظرین سلام علیکم آپ کے آواز میں آپ تمام کا استقبال ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شواجی نگر کے ایک شادی محل کے آگے جو سفینہ گارڈن ہے اس سفینہ گارڈن کے پاس کا پورے ایریے کو بی بی ایم پی نے سیلڈ آن کر دیا ہے کیونکہ ابھی ابھی شام کو چھے بجے جو شفاہ ہسپیٹل کا یہاں پہ ایک ہاسٹل ہے اس ہاسٹل میں کئی لوگوں کو کارنٹین کیا گیا ہے وہ سٹاف ہے جنہوں نے ایک پوزیٹیو پیشنٹ کو نے ٹریٹ کیا تھا اس کے احمد نظر سفینہ گارڈن کے پاس میں جو ایریہ ہے کمپلیٹلی اس کو سیلڈ آن کر دیا گیا ہے اس سفینہ گارڈن کے پاس میں رہنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں بی بی ایم پی نے کچھ فون نمبرز دیے ہیں جس میں سپر مارکٹ کا میڈیکل سٹور کا ان تمام کا فون نمبر دیا ہوا ہے اس نمبرز پہ آپ کال کریں گے تو آپ کو آپ کی ضرورت کی چیزیں گھروں میں مہیا کروائی جائیں گی دوبارہ سے آپ کو میں بتا دوں کہ ایک ہے شادی محال کے آگے جو سفینہ گارڈن ہے اس کے پاس کے پورے ایریہ کو بی بی ایم پی نے ابھی شام کو چھے بجے سیلڈ آن کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ کوارنٹین سینٹر میں کچھ لوگوں کو رکھا گیا جنہوں نے جن کا کانٹیکٹ ہوا تھا ایک پوزیٹیو کوئی پیشنٹ کے ساتھ میں تو پولیس اور پرشاسن نے اتنے ہاں پہ پورے ایریہ کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا سیلڈ آن کیا ہوا ہے کسی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے جن کو بھی گھروں میں مہیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان تمام چیزوں کو بی بی ایم کی ذریعے سے ان کے گھروں پہ مہیا کرائے دیا جائے گا اس یئرے میں رہنے والے تمام حضرات سے آپ کی آواز چانل پولیس کی طرف سے اور بی بی ایم کی طرف سے گزارش کرتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں کیونکہ اب ماحول بہت بگڑتا جا رہا ہے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جو واقعہ میسو روڈ میں ہوا تھا اس کے مدے نظر پرشاسن نے اس ڈپارٹمنٹ نے کمپلیٹلی سٹک کیا ہے یہاں کے تاری رولز اور نیگولیشنز کو تو آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ آپ کے گھروں میں رہیں گھروں سے نہ نکلیں بخیہ نیوز کے لیے بنے رہے ہیں ناظرین جیسا ابھی آپ نے دیکھا کہ سفینہ گارڈن کے پاس کے ایرے کو پولیس ڈپارٹمنٹ نے بی بی ایم نے کمپلیٹلی سیلڈ آن کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ کوویٹ کے کیسینز کے انہوں نے ڈیٹرک کیا تھا ریزلٹ تو سب کے نیگیٹیو آئے تھے کیونکہ ان کا کانٹیکٹ ایک پوزیٹیو کیس سے ہوا تھا اس لیے ان کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور اس ایریا میں جہاں پہ کمپلیٹلی سیلڈ آن ہوا ہے یہاں کے مقیم سام بات کرتے ہیں کہ کس طرح پریشانیوں کا سامنا کرنا پر ہمارے ساتھ جناب نیسارا مد ساہب ہے جو یہاں پریس سے بات کرتے ہیں سر ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ پولیس ڈیپارٹمنٹ آئی تھی یہاں پہ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ والا ہے تو انہوں نے پورا کوارنٹین سنٹرے کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ سوڑے ناظرین کو ہمارے بتائیے وہ جب جو ہے نارملی کیا بھی چیز لینا کرنا بولے تو یہی سے باہر نہیں جا سکتے جو ہے اسی میں گزارا کرنا پڑتا جو ہے اسی کو کھانا پڑتا باہر تو بالکل نکل نہیں سکتے تین راستے ہمارے گھر کے طرف نکلتی تینوں سیل کر کے ابھی جیسے ضرورت کی چیزیں ہوتی جیسے ہسپیدہ میڈیکل سٹور ہو گیا سوپر مرگ کس طرح سے حکومت نے آپ کو انتظام کیا ہے کیونکہ آپ تو گھر کے باہر نہیں جا سکتے نہیں جا سکتا وہ دو تین لوکل سٹورز کے وغیرہ نمبر دیئے ہیں باجو میڈیکل سنتو شاہ سپیٹلے وہاں کا نمبر دیئے ہیں دوائی کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ وہاں سے دوائی مانگانا ہے پھر وہ دپارمنٹ سٹورز کا جو بھی ایٹم ہونا تو پی کے لوکل ہے وہاں سے مانگانا ہے تو یہی آپ دیکھ رہے تھے یہاں پہ مخیم کا بھی کہنا تھا کہ کیونکہ ایریا کو کمپلیٹلی سیلڈ آن کیا ہوا ہے تو حکومت نے آس پاس کے سپر مارکٹ میڈیکل سٹورز کے نمبرز ان کو پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں ان حضرات کو کچھ بھی چیز کی ضرورت پیڑے گی تو ان فون نمبر پر کال کریں گے تو ان کے گھروں تک ان چیزوں کو مہیا کر رہا دیا جائے گا مخیہ نیوز کے لئے بنے رہی ہے آپ کے آواز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اشفاق صدیقی